بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہت آجزانہ موتبانہ خاص اغرپے ان لوگوں سے گزارش ہے جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ایمپیز ایمینیز جو حکومتی ترجمان ہیں جن لوگوں نے اپنے اپنے حلقوں سے ووٹ حاصل کیا اور یہاں پہ پارلیمنٹ میں آج ہو بیٹھے ہیں خدا کے لیے آپ لوگ یاد رکھیں گا دو ہزار تیس میں جب دوبارہ الیکشن ہونے ہیں آپ نے انہی حلقوں میں دوبارہ جانا ہے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے تو آج ہی خدا کے لیے ان لوگوں کے پاس دوبارہ آپ جائیں ان لوگوں سے ان کے پرابلمز پوچھیں کرونا وائرس سے لوگ شاید بچ نکلیں لیکن بھوک سے لوگ مر جائیں گے خدا کے لیے لوگوں کے پاس کھانے کو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے بہت برے حالات ہیں میں آج صبح کے وقت میں نے کچھ علاقہ جو ہے وہ وزٹ کیا میں اس کی ویڈیو نہیں بنانا چاہتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو بلکہ سفید پوش ہیں آپ کو نظر تو آتا ہوگا کہ وہ بہت اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں لیکن لوگوں کے پاس گھروں میں کھانے کا کوئی سمان نہیں ہے پورے ملک میں اس وقت بہت زیادہ اکثر دکانیں جنسی ہیں وہ کھلی بھی ہیں لیکن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ باہر جا کے وہ سمان بھی خرید سکیں کیونکہ جو لوگ روزانہ دہاڑی کے حساب سے پیسے کماتے ہیں وہ ان کے لیے وہی مثال ہے کہ کھوانا کھوانا کھو دیں گے اور پانی پینے گے لوگوں کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں عمران خان صاحب نے تین ہزار روپے آنانس کیے ہیں اچھی بات ہے لیکن عمران خان صاحب تین ہزار روپے سے کسی بھی شخص کی پوری نہیں پڑ سکتی میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک تو اس رقم کو تھوڑا سا اور بڑھائیں اور دوسرا ہر ایم پیس ایم این ایس کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی بھی پریکوشنز کریں اور اپنے اپنے ہلکوں میں جائیں اپنے لوگوں کو جمع کریں یا آپ جہاں جیسے ووٹ لینے کے لیے آپ کمپین چلاتے ہیں ایسے ہر گھر میں آپ جائیں وہاں پر سفید پوشٹ روگ ہیں یا دھہاڑی دار ہیں یا جیسے بھی لوگ رہتے ہیں ان کی گھروں میں ایک تو راشن پہنچائیں بار بار مساجد میں جیسے ازان ہوتی ہے بار بار آپ لوگ کرونا کے خلاف لڑنے کی جو کمپین ہیں اس کو چلائیں تاکہ بار بار جو ہے وہ مساجد میں اناؤنس ہو کہ آپ لوگوں نے گھروں میں رہنا ہے پریکوشنز کیا کرنی ہے تو بار بار ٹی وی پہ بھی دکھائیں اور بہت زیادہ مطبعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ لوگ غریب ہیں جن کے پاس موبائل بھی نہیں ہیں ٹی وی میڈیا کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو اگر آپ نے اویرنس دینی ہے تو بار بار مساجد میں اعلانات کروائے جائیں اسی طرح میں نے آج دیکھا کہ ہماری پاک فوج بہت اچھے ریسپونسبل طریقے سے بہت سارے جو ناکی ہیں اسلامباد کے پنڈی کے وہاں پہ کھڑی تھی اور یہ بہت اچھی خوشائن بات ہے میں پرائیم نسٹر عمران خان سے کہوں گی کہ میری موتبانہ گزارش ہے ہم پوری قوم کی یہ اپیل ہوگی کہ آپ جو آئیسولیشن سینٹر بنا رہے ہیں یا ملک میں لاؤٹن کرنا چاہتے ہیں مکمل طور پر تو اس کو اس کا جتنا بھی طریقہ ہے وہ میرا خواہد سے پوری آرمی کو آ جانا چاہیے پورے پاکستان میں کچھ دنوں کے لیے ان کے کنٹرول میں سارا کو دینے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ پولیس بھی بہت اچھا کام انجام دے رہی ہے آج میں نے دیکھا پولیس والے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے یہ بہت ضروری ہے اور دوسری بات میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے اردیت کے جتنے بھی لوگ ہیں خدا کے لیے ان کا دہان رکھیں لوگوں کی غربت کا آپ لوگ مزاق مت بنائیں اس وقت لوگ واقعی میں بہت بجبور ہیں مجھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے آج روڈ کے اوپر ایسے سے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا کہ جو گھروں میں جا کے رنگ کرتے ہیں روزانہ کی دہاری پہ کام کرتے ہیں اور آج لوگ وہاں پہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے میری کسی کو پانچ سو ہزار پہ دینے سے کسی کی گھر کا چولہ نہیں جل سکتا ہم سب نے مل کے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے اس بیماری سے بھی لڑنا ہے یہ صرف ہم نے ایک بیماری کو شکست نہیں دینی بلکہ آج ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیکھے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم چاہے اللہ کے جتنے مرضی گنے گار بندے ہیں لیکن ہم اللہ کے ساتھ جتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ بیتنی محبت کرتے ہیں میری تمام لوگوں سے اپیل ہے اس وقت فرقہ واریت یا سیاسی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو ختم کر کے بحیثیت ایک انسان بحیثیت ایک پاکستانی ایک دوسرے کا خیار رکھ رہے ہیں بہت شکریہ